اٹھارہ سو ستاون کی آزادی کی پہلی لڑائی کی گواہ ریجیڈینسی رہی ہے یہ لڑائی ایک جولائی کو شروع ہوئی تھی اٹھارہ سو ستاون تک جالی رہی تھی نمشکار آداب میں ہوں آپ کا اپنا اے آر رحمان سیفی لکھناؤں تر پردیش کی راجدھانی ہے اور ویسے بھی نوابوں کا شہر لکھناؤں کسی پہچان کا مہتاج نہیں ہے کیونکہ اس شہر کے بارے میں آپ نے بھی بخوبی سن ہی رکھا ہوگا ہم اس سمیں موجود ہیں نوابوں کے شہر میں بنے ایتیہاسک اسٹھل ریجیڈینسی میں جس کا نرمہ نواب آشفود دورہ نے سترہ سو پیچھتر میں شروع کروایا تھا اور اٹھارہ سو ایسوی میں اسے نواب شادت علی خان دوارہ پورا کیا گیا تھا یہاں آج بھی آزادی کے جنگ کی تمام نشانیوں کو سنجوئے ہوئے ایک کھنڈھر کے روپ میں لون اور بگیچوں سے گھیرا ہوا ہے یہاں پہ ایک قبرستان بھی ہے جس میں دو ہزار پروشوں مہیلاؤں اور بچوں سعید سر ہینری لورنس کی بھی قبر ہے جن کی موت ایک گھیرا بندی کے دوران ہوئی تھی یہاں کی ٹوٹی فوٹی دیواروں میں آج بھی توپ اور گولوں کے نشان بنے ہوئے اور اس پریسر میں ایک کھنڈھر چرچ بھی بنا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ ریزیڈنسی عوض پرانت کی راجدھانی لکھناوں میں رہ رہے بریٹسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھکاریوں کا نیواز اسثان ہوا کرتا تھا جس کے پرمکھ بھونوں میں بیک ویٹ ہال ڈاکٹر فیرر کا گھر بیگم کی کوٹھی اور اس کے پاس موجود ایک مسجد جو آج بھی اسسطوں میں ہیں اور جہاں آج بھی نماز ادا ہوتی ہے میں اے آر رحمان صحیفی اب آپ سے ودا لیتا ہوں لیکن بہت جلد ایک نئی صبح کے ساتھ ہوگی پھر ایک نئی ملاقات